دوستو اسلام علیکم نمستے سشری اکال اور گوڈ ایوننگ بہتا ہے کہ میں آج کی جو بڑی سٹوری وہ تھی کہ گجرات میں تو ایک چلی رہا ہے وہ دنگل ہے کہ پرائم میریسٹر آج وہ بلکل ہنگامی دورے پہ تھے اور انہوں نے جو بات کہی اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کروں گا ہم نے کور بھی کیا تھا اور ابھیشیک دوبے جی گوڈ ایوننگ تی یو دلشاد حسین کیسے ہیں جناب ماشاءاللہ بہت بہت ٹھیک ہوں آپ لوگ بھی اچھے ہوں گے پرکھر شیوہستف گوڈ ایوننگ سر گوڈ ایوننگ پرکھر آپ کو بھی آج بہت دنوں کے بعد کچھ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے انٹریکٹ بھی کروں بہت تک میری بھی پچھلے کچھ دنوں میں بلکل موڈی جیسی من کی بات ہو گئی تھی کہ ون وے ٹرافک ہونے لگا تھا جو میری عادت نہیں ہے تو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ سے تھوڑا سا انٹریکشن کروں گا زیادہ سمیل یہ ہے ورون شرما ہیلو جاوید ہیلو ورون جی ہاو آئیو آم فائن تھانکیو سر شے سنگھ برار گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ کہاں پہ ہیں آپ شے سنگھ صاحب جیسا بتائیے گوڈ مارنگ تو ایک ہی صورت مہ سکتا ہے کہ یا تو آپ آسٹریلیا میں ہوں آج یا نیو زیلینڈ میں ہوں اور اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ گوڈ مارنگ کہیں پہ ہوگی آہ نیرہ جگروال فیکس پہ بات کر نکل گیا یہ ہے آہ پرکھر جی یس سر بہت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے آم سوری آم نوٹ ایپل تو کیپ پیس ویتیو آم نشان دنگرہ صاحب گوڈ ایوننگ آم آم آہ کاشیف صدیقی ہیلو سر ہیلو کاشیف جی اودھے گپتا جی نمستے شر نمستے نمستے اودھے جی آہ رنگا چرن پردھان واشنگ آفٹر لانگ ٹائم گوڈ ایوننگ گوڈ ایوننگ رنگا چرن جی آمیت بوچ کیا بات کرنے والے ہو بیویک مشرہ یہ گریٹ رفت بھائی آپ سب بہت گریٹ ہیں بھائی اب میں آپ لوگوں سے بات کروں گا صرف دو باتیں میں کر لوں چھوٹی سی ہے بہت کم سمجھ لوں گا دو چیزیں ہوئی ایک تو آہ موڈی جی نے جو آج گجرات میں ریلیا کی اور مجھے جو سوتروں سے خبر ملی ہے کہ اب یہ ریلیوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی آہ مجھے حیرانی نہیں ہوئی کہ ان ریلیوں میں آہ وہ گجرات موڈل کہیں پہ پیچھے چھوٹ گیا جس گجرات موڈل کی بات کر کے وہ دوہزار چودہ میں الیکشن جیتے تھے اور ہمیں یاد ہے کہ ہم ہمارے اور آپ کے کان بلکل آہ پک گئے تھے یہ سنتے سنتے کہ گجرات کتنا مہان سٹیٹ ہے اور دوسرے سٹیٹ تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے ہم نے کل ایک ڈیٹا ہم نے ایک گرافک جو تھا ڈیٹا ایک ہم نے کل ریلیز کیا تھا جس میں انڈیا کا جو پاورٹی میپ ہے جو غریبی کو دکھاتا ہے کہ کس سٹیٹ میں کتی غریبی ہے اس کا ایک میپ ہم نے بنایا تھا اور اس میپ کو ہم نے کل دکھایا تھا وہ میپ جن آکڑوں پہ آدھارت تھا وہ آکڑے ہمارے نہیں تھے مطلب کسی پیو ریسرچ سے ہم نے نہیں لیا تھا کہ بائیس سو لوگوں سے بات کر ہم نے وہ آکڑے بنا دیا تھے میپ بنا دیا تھا وہ آکڑے جو تھے وہ ریزرپ بینک آف انڈیا دوارہ جاری کیے گئے آکڑے تھے تو ریزرپ بینک آف انڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلیٹی کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا ہے اب تک چونکہ اب تک سرکار کا اتنا کنٹرول نہیں ہوا ہے اور اگر ہو بھی گیا ہے تب تو اور بھی ان آکڑوں کی سچائی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان آکڑوں کے حساب سے یہ دکھایا گیا تھا کہ گجرات میں آپ یقین نہیں کریں گے بلکہ آپ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ وہاں پہ ابھی بھی ایک کروڑ دو لاکھ لوگ ہیں جو غریبی کی ریکھا کے اسے نیچے رہ رہے ہیں یعنی کہ ایک کروڑ دو لاکھ لوگ یہ اس سٹیٹ میں ہیں جہاں پہ ایک بھی بندہ آج غریب نہیں ہونا چاہیئے تھا یہ وہ سٹیٹ ہے جہاں کی تاریخ رہی ہے ہسٹری رہی ہے کہ ہر ایک دوسرے گھر سے ایک بندہ انجینئر ہوتا ہے انٹرپنرشپ جو بزنس ہیں ان کی رگوں میں ہیں تو بائیس سال کے بعد ایک ایسا پدھان منتری جو وہاں تیرہ سال تک خود بھی مکھ منتری تھا اور پوری دنیا کو وہ جا کر گجرات موڈل بیشتا رہا آج اگر اس گجرات کے بارے میں لیزاب بیک آف انڈیا کا آکرا کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک کروڑ ایک کروڑ ایسے لوگ ہیں جو غریبی ریکھا سے نیچے رہ رہے ہیں یعنی کہ وہ غریب ہیں اچھا یہ اس کو اس اندر میں بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کیجئے کہ امیش شاہ جی کو جنہوں پہلے نیوز ایٹین چینل کو یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھاچپا شاسد جو راج ہیں وہاں پہ جو وکاس ہے جو غیر بھاچپا شاسد پرٹیکلرلی جو کانگریس دوارہ جو شاسد راج ہیں ان کے مقابلے میں وہ تین گناہ زیادہ وکسیت ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ ایک کروڑ یعنی کہ تقریبا جو آکرے تھے کہ سولہ پرسنٹ سے سترہ پرسنٹ جنتہ جو ہے وہاں کی جو پاپلیشن ہے وہ غریب ہے تو یہ بائیس سال سے ہوا کیا یہ اور یہ وہ گجرات موڈل کہا گیا یہ وہ پدھان منتری ہے جو پچھلے سال کیرلا میں جہاں پہ ہنڈر پرسنٹ لٹریسی ہے اور میں کیرلا اس لئے پکشنی لے رہا ہوں کہ میری وائف وہاں کی یہ سسرال ہے وہاں پہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اتنی زیادہ وکاسدر ہے وہاں کے بارے میں یہ پدھان منتری پدھان منتری نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو چائل موٹالیٹی ہے وہ سومالیا سے بھی بدتر ہے جس کو بعد میں آکروں نے بالکل ہی غلط ثابت کر دیا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کل جو ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ جملوں سے الیکشن جیتنے کی ایک پرتھا چل پڑی ہے ایک طریقہ بن گیا ہے کہ جملے جتنا پھیکی ہے کون پوچھتا ہے اور آپ نے ایک بار کہہ دیا تو بعد میں فیکٹ چیکنگ جو ویب سائٹ سے وہ کرتے رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اس کو اس کو تتھ کو سامنے میں لاتے رہیں لیکن جو ہوتا ہے جو جنتا ہے بیچاری بھولی بھالی ہے وہ مان جاتی ہے ان چیزوں کو میں یہ انتظار کر رہا تھا کہ آج کہیں نہ کہیں وہ اپنے بائیس سال میں جو انہوں نے کیا ہے گجرات میں اس کا حوالہ دیں گے ساڑھے تین سال میں جو انہوں نے بھارت کی کائیا پلٹ کی ہے بقول ان کے میں نہیں کہتا تو اس کا ذکر کریں گے لیکن ان کا فوکس یہ تھا کہ کانگریس کے ایک کسی یوہ ونگ جو ہے یوتھ ونگ ہے اس کی کوئی میکزین چلاتی ہے ایک ٹویٹر ہینڈل یوہ دیش اس نے کہیں پہ ایک ٹویٹ کر دیا تھا ایک پردان منتری موڈی کا میم ٹویٹ کر دیا تھا جس میں کہیں پہ انہیں چائے والا کہا تھا وہ بڑا مددہ تھا پرائم منسٹر کے لیے آج اب یہ بات بتائیے کہ اگر چائے والا کہنا کیا گناہ ہے انہوں نے اگر چائے بیچی ہے تو یہ خود ہی تو دنیا والا لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک چائے والا پردان منتری بن گیا اچھی بات ہے اب اس کو لے کر کے کانگریس پہ اٹاک کرنا دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا انہوں نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا پہ عام آدمی پارٹی والے کانگریس والے گالیاں بکتے ہیں بھائی یہ کون پردان منتری بولا ہے جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو نتیب گالیاں بلکہ مریوی جرنلسٹ کو کتیا کہتا ہے اس کو تو یہ فالو کرتے ہیں کبھی بھی آج تک ان فالو نہیں کیا وہ پردان منتری آج ٹویٹر پر اپنے جو مخالفین ہیں ویروضی ہیں ان کے دوارہ کیے گئے تدھا کتھت انہوں گالیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اسے ایک بات تو سامنے آگئی کہ پہلے امیش شاہ پھر راجناس سنگھ جی اور اب پردان منتری خود جو ایک چاہے وہ وکاس گون کریزی چاہے وہ پرگتی بھاگ گئی ہے وکاس کے ساتھ اس کو دیکھ کر کے کہیں نہ کہیں ایک وچھلت تو ہیں اب یہ کیا ہوگا الیکشن میں مجھے نہیں پتا لیکن ماحول جو مزاج ہے جو وہاں کے زمینی حقیقت ہے وہ اچھی نہیں ہے بی جے پی کے لیے یہ میں نہیں کہتا پردان منتری کے آج کی سپیچ سے یہ خود انہوں نے اس چیز کا آبھاس دے دیا ہے اس چیز کو بلکل جگزاہر کر دیا ہے جس کو بھی ذرا بھی شک تھا آج پردان منتری کے سپیچ دیکھیں تو وہاں پہ وہ گجراتی پرائیڈ کا ذکر کرتے ہیں بھائی آپ پردان منتری بن گئے ہیں آپ کب تک گجراتی رہیے گا پردان منتری بننے کے بعد آپ بھارتی ہیں کہ گجراتی ہیں آپ پورے دیش کے پردان منتری ہیں صرف گجراتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ گجراتی پرائیڈ کرو یعنی کہ ان کے کئی سارے سپوکس پرسن کہتے ہیں جہاں آپ پردان منتری کو کیٹی سائز کریں گے ارے آپ نے گجراتی کو کیٹی سائز کیا یہ جو چال ہے یہ جو بڑی گندی جو چال چلی جا رہی ہے اس میں آج مجھے ذرا بھی حیرانی نہیں ہوئی کہ کل تک ان کے سپوکس پرسن وہ کرتے تھے آج پردان منتری خود آگئے اس سے بڑا ظاہر ہو گیا انہوں نے میسیج دے دیا اس کے بعد کانگریس کے اپادہکش نے ریپورٹر پر سٹوری بھی ہندی میں چلی ہے اس میں ہے اور یہ شیر میں شائرانہ انداز میں کہا ہے اور بڑا خوبصورت شیر ہے یہ چہرے پر شکن ماتھے پر پسینہ درے درے سے صاحب نظر آتے ہیں چہرے پر شکن ماتھے پر پسینہ درے درے سے صاحب نظر آتے ہیں شاہ زادہ یعنی امیش شاہ کے پتر شاہ ان کا ذکر ہے شاہ زادہ رفائل کے سوالوں پر جانے کیوں ان کے ہونٹ سل جاتے ہیں یہ جو رفائل جس کا بھانڈا پھوڑ ہم نے کیا تھا اپنے دو پارٹ کی سیریز میں تو اس کا ذکر ہے اور شاہ زادہ کا ذکر یہ ہے کہ کس طرح سے نرین مودی کے پتھان منتری بننے کے بعد امیش شاہ کے بیٹے جو ان کے بیٹے کی جو کمپنی ہے اس کمپنی میں کس طرح سے سولہ ہزار ٹائمز کمپنی کا جو ٹرن آور ہے وہ بڑھ گیا تو اس کا ذکر کیا ہے تو یہ ایک چیز اور بھی دکھاتا ہے کہ جو راہل گاندی ہیں پہلے جس طرح سے وہ بالکل ہی نرین مودی دوارہ کیے گئے اٹیک سے وہ ڈر جاتے تھے وشلیت ہو جاتے تھے اب اس پلٹوار سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ اب پہلے کے مقابلے میں راہل گاندی میں ایک زبردست آتم وشواس یا سیلف کانفیڈنس کہلیں وہ دیکھا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک چیز ریسائٹ کر لیا ہے کہ چاہے وہ مودی جو بھی کہیں جو بھی آروپ لگائیں وہ بھرستہ چار کے مددے پر اور کرپشن کے مددے پر وہ مودی کو نشانہ بنانے میں یا مودی کو گھیڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے یہ ایک بات آچھو ظاہر ہو گئی یہ پہلا مددہ تھا یہ اور بہت ہی اہم مددہ تھا اور جس طرح سے ابھی مودی وہاں پھر سے ابھی جانے والے ہیں اور ہم نے سنائے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ راحل گاندھی نون انٹیٹی ہے اس کو سیریسلی مطلو اور وہ اتنا نون سیریس بندہ ہے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے اپنے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چھپیس منسٹرز چھپیس ٹوینٹی سکس منسٹرز کو آپ نے میدان میں اُتارا ہے کہ الیکشن کیمپین کرنے کے لیے بھائی بھائی سال سے اگر آپ نے گجرات کو سونے کی چریہ بنا دی ہے تو چھپیس کیا آپ کو تو ایک منسٹر کی بھی ضرورت نہیں تھی جس کو جو جو سونے کی چریہ سے جس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ خود خود آکر کے ووٹ دے گا اگر میں گجراتی ہوں اور مجھے ان کی بائیس سال کے جو گوڈ گورننس اگر فائدہ اٹھا پہنچا ہے تو میں کسی کے بہکاوے میں تو ہی نہ ہوں گا میرا تو پہلا ووٹ ان کو پڑھے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں میں بھی گجرات سے آیا ہوں موڈی جی کے کتھنی کہنی جو کتھنی ہے اور ان کی جو کرنی ہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ اکثر کیا زیادہ تر وقت موقع پر وہ حقیقت سے کوسو دور ہوتا ہے یہ خود بھی جانتے ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو اب یہ ہے کہ اسی لیے یہ ایموشنل کارڈ کھیلنے پہ آئے ہیں that's number one number two by the way گجرات میں دو چرنوں میں election ہو رہا ہے ایک پہلے چرن کا election 9 تاریخ کو ہوگا 9 دسمبر کو دوسرے چرن کا election ہوگا 14 دسمبر کو اور counting ہوگی 18 دسمبر کو دوسری جو آج کی بڑی گھٹنا تھی جو بڑی story تھی وہ حدیعہ کی تھی آج حدیعہ کو سپریم کورٹ نے اس کے جو پیرنٹس سے جو قائد کا رکھا تھا اس سے آزاد کر دیا اب آپ کہیں گے تو بڑا اچھا فیصلہ ہوا نہیں اس میں اتنا بھی اچھا فیصلہ نہیں تھا اور میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہے ایک چوبیس سال کی لڑکی ہمارے دیش کا قانون کہتا ہے کہ جو 18 سال میں آپ بالی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیش کے نیتہ چننے کا حق ہے تو پھر آپ کو آپ اپنے من پسند آپ اپنا ساتھی کیوں نہیں چن سکتے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ کا اس میں رول رہا ہے وہ بڑا ہی انفورچنیٹ رہا ہے آج کا جو فیصلہ ہے میرے حساب سے بہت ہی ڈسپوائنٹنگ ہے اور یہ میں چھوڑی کر رہا ہوں یہ جو وارڈ یوز کر رہا ہوں کہ ڈسپوائنٹنگ ہے یہ میں کسی بہت بڑے لائیر کے الفاظ کی چھوڑی کر رہا ہوں میں بتاؤں گا کون لائیر ہے وہ سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک طرف تو اپنے پیڈنس کو حق نہیں ہے سپریم کورٹ میں آ کر کے جو بینچ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے جس کی اگوائی کر رہا تھے خود چیف چسٹیز دیپک مصرا ان کے سامنے میں آ کر کے اگر اس لڑکی نے یہ کہا کہ لک میں نے اپنی مرضی سے شفین جہان سے شادی کی ہے اور میں اس دھرم کو میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے بعد میں میں نے شادی کی ہے مجھ پہ کوئی زبردستی نہیں کی گئی ہے تو اصولاً سپریم کورٹ کو انٹریم آرڈر پاس کرنی کے ضرورت نہیں تھی پورا آرڈر وہ پاس کر سکتا تھا اور ہائی کورٹ نے جو ان کے شادی کو غیر قانونی کرا دیا تھا جو رد کیا تھا اس کو ہائی کورٹ کے فیصلے کو یہ آج رد کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کیا کہا کہ تم جا کر کے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو اب سپریم کورٹ ہمیں یہ اجازت دے گا ہمیں یہ کہے گا انہوں نے کہا ہے کہ اب جنوری کے تیسرے ہفتے میں جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہائی کورٹ نے جو ان کے میریج کو اور شادی کو جو رد کیا تھا اس پہ فیصلہ سپریم کورٹ اس کی سنوائی کرے گی جنوری کے تیسرے ہفتے میں مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا ضرورت تھی یہ جو کہا کہ یہ جو فیصلہ بڑا ہی ڈسپوائنٹنگ تھا اور مایوس کن تھا یہ الفاظ تھے سلمان خوشید کے جو بہت ہی ٹاپ سپریم کورٹ کے لائیر ہیں جب یہ فیصلہ آیا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہیں پر تو میں نے ان سے ایسی پوچھا کہ یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ایکزیکلی یہی ریزنگ دی کہ یہ سپریم کورٹ تو دیسائیڈ نہیں کرے گا کہ کس کو کس سے شادی کرنی ہے آج سرکار کے کچھ لوگ جو سپورٹر سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے وہ تیہ کریں گے ہمیں کون سی فلم دیکھنی چاہیے وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں کس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہمیں کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے یہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے اب سپریم کورٹ کے ایک ایسی بینٹ جس کی اگوائی چیف جسٹس کر رہے ہیں اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ ابھی بھی ٹال مٹول کر رہے ہیں کہ وہ لڑکی کس سے شادی کرے گی اور کیا ہوگا تو پھر یہ بہت ہی مطلب تشویشناک بات ہے یعنی تشویشناک بات ہے کہ اس پہ تھوڑی سی ہمیں فکر کرنے کے ضرورت ہے کہ دیش ہمارا کس طرف جا رہا ہے ہم نہیں چاہیں کہ ہم نے آپ نے سب نے میرا بھی رخ تالیبان پہ بڑا ہی کلیر رہا ہے دے ون سے کہ تالیبان نے جو وہاں پہ کیا تھا انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا افغانستان کو اور جو وہ کر رہے تھے کہ فوسٹ ریلیجن جو کرتے تھے وہ بلکل ہی سراسل غلط تھا درباگپون تھا کنڈم نیبل تھا آج انفورچنیٹلی جس بھارت کی ہم نمائندگی کرتے رہے ہیں پوری دنیا میں جب میں انیس سال کا تھا تب سے ہم میں ایک بات پہ گرو ہوتا تھا کہ بھارت ویویتاؤں میں اکتا والا دیش ہے بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پاکستان نہیں ہے بھارت افغانستان نہیں ہے آج وہ بھارت بلکل افغانستان اور پاکستان کا ہندو ایکویولنٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پہ ایک ایسی آئیڈالوجی کو ہم قائم کر رہے ہیں جو بلکل ہی میرر ایمیج ہے پاکستان کا اور افغانستان کا شرط یہ ہے کہ وہاں پہ مسلم فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہاں پہ ہندو فنڈامنٹلسٹ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اگر چوبیس سال کی لڑکی آ کر کے کہتی ہے کہ میں نے اس بندے سے شادی کرنی ہے اور جس بندے سے شادی کرنی ہے وہ بندہ بھی تیار ہے then you have no business I have no business to you know put her through the ordeal that she has been going through we have absolutely no business Supreme Court نے جو NIA کو یہ یہ دی تھی کہ آپ جا کر investigate کریں کہ whether it's a case of love jihad or not that was not needed Supreme Court نے اس کے پہلے ہمیں یہ کہا کہ ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں تو Supreme Court decide کرے گی کہ ہم فلم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا وہاں پہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہ راستگان سننا چاہیے مطلب یہ تمام چیزیں جو اشارہ کرتی ہیں بہت ہی dangerous direction میں جو ہمارے دیش کے جانے کا اشارہ کر رہی ہے تو یہ جو دو چیزیں تھی مجھے لگا کہ میں پرسنلی کافی وچھلیت تھا اور کافی کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس پہ اسی لیے میں نے announce نہیں کیا تھا میں نے کہا آ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا tell me I mean do you agree with me do you think I'm just speaking rubbish here you don't have to you know be right wing left wing liberal you know aptard kongi you don't have to be you know these are the common sense I'm talking about the common sense I mean اگر آپ کو کسی لڑکی سے اگر پیار ہو گیا ہے اور وہ لڑکی بھی اگر آپ کے پیار کو reciprocate کر رہی ہے تو کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی آ کر کے supreme court آ کر کے اور high court آ کر کے اور NIA آ کر کے وہ investigate کرے مطلب آج ہمارے پاس اتنے سارے cases ہیں genuine cases ہیں کیا ہم ان cases کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں جب ہم اپنی پوری پورا attention پوری machinery ایک frivolous جس کو مطلب اس پہ سنوائی نہیں ہونی چاہیئے تھی بالکل ہی ایک سنوائی میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیئے تھا آج ہم اس کو کھیچ رہے ہیں اور ابھی تیسرے ہفتے تک چلے گا اور یہ وہی court ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ judges کی کمی ہیں یہ وہی court ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو cases pending ہیں تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ہمیں ہر اپنے ideology سے اوپر اٹھ کر یہ سوچنا پڑے گا میرا fundamentalism کے بارے میں میرا رخ بڑا clear ہے چاہے وہ fundamentalism مسلم کا ہو یا fundamentalism ہندو کا ہو یا christian کا ہو یا buddhist کا ہو یا سکھو کا ہو میں اس پہ میرا رخ بڑا ہی clear ہے کہ fundamentalism کی ایک modern society میں کوئی جگہ نہیں ہے absolutely کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ہمیں پوری آزادی ہونی چاہیے مطلب ایک developed democracy کی requirement یہی ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز کرنی کی اجازت ہونی چاہیے جو قانون کے دائرے میں ہیں جب قانون ہمیں یہ اجازت دیتا ہے اور مانتا ہے کہ 18 سال کے بعد ہم میں اتنی بدھی ہے ہم میں اپنی سوچ سمجھ ہے کہ ہم اپنا نیتہ چن سکے ہم دیش کا بھوش کون تیہ کرے گا اس کا چین کر سکیں تو پھر ہمیں اپنا جیون ساتھی چننے کی آزادی کیوں نہیں ہے یہ ایک مدہ ہے یہ چیز تو اگر یہاں پہ جس سے ہم قانون کی حفاظت کی امید کرتے ہیں جو سب سے بڑا نیا ایلہ کہا جاتا ہے اگر وہاں سے اگر اس طرح کا مکس میسج آتا ہے تو یہ تھوڑی افسوس کی بات ہوتی ہے اور تھوڑا سا وہاں پہ چنتہ کا وشائح ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے میں نے یہ کہا کہ پارشلی انہوں نے ایک ریسپائٹ دیا ہے ایک آرام دیا ہے حدیعہ کو جو چاہ رہی تھی کہ اپنے پیڑنس کے قیس سے آزاد ہو جائے لیکن یہ کہنا کہ اب وہ پہلے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرے وہاں پہ ان کے ہزبن جائیں گے لیکن مل سکتے ہیں وہ لڑکی جو تڑپ رہی ہے پچھلے چھ مہنے سے سات مہنے چائز قرار دیتے ہوئے اس کو اس کے ساتھ بھیج دیتی پھر اپنا وہ ڈیسائی کرتی وہ پڑھتی یا نہیں پڑھتی ہے بائی دو پڑھائی کرنا ابھی بھی انڈیا میں یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا ہی پڑھے گا آپ کو پڑھائی پوری کرنی ہی پڑھے گی سپریم کوڈ آپ یہ کہنے لگے کہ پہلے پڑھائی کمپلیٹ کر لو تو یہ تھوڑا صحیح ہے بہرحال آپ بھی جو لیگل لیومنریز ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو میں نے سوچھا کہ آپ لوگوں سے بات کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے انہوں لویا کی جو ڈیتھ ہے ایک گمبیر وشاہ ہے اور ہم نے بھی اس پہ کافی لکھا ہے جب یہ سٹوری کی تھی تو ہم نے اس کو ری پروڈیوز کیا تھا بائی دوئی یہاں پہ ہم بتا دیں کہ ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اگر کوئی اوریجنل کام کرتا ہے اور سٹوری تو کریں گے لیکن اس پہ کریڈٹ نہیں دیں گے اس میں ایک چینل بھی ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں باقی سب تو ہی گئے گزرے لیکن جو سو کال ہیں اس میں نام لینا بھی مناسب نہیں ہے اس میں ایک چینل بھی ہے جو بڑا ہی دیکھا جاتا ہے جو نیلنجن آئی تینک ٹاکلے جنہوں نے یہ سٹوری کی تھی بہت محنت کر یہ سٹوری لکھی تھی تو اب یہ ہے کہ اس پر پلیٹکل کلاس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مددے کو آگے کتنا بڑھائیں گے حالان کہ آج انڈین ایکسپریس کے طرح سے اس ریپورٹ کی سچائی کو غلط ثابت کرنے کے لئے پوری طور پر کوشش کی گئی ہے لیکن جس بندے نے سٹوری کی ہے ان کے سوتروں سے آ رہی ہے بات کہ انڈین ایکسپریس کی سٹوری فیکچولی غلط ہے اس میں نہیں گیا ہوں لیکن ایک دو چیز جو انہوں نے بتائی کہ ان کے نام کو ہی غلط پوری ریپورٹ میں دکھایا گیا جبکہ جو نام ہیں ان کا وہ نام نہیں دکھا گیا ہے پلس جس ڈیٹ کو ان کو لے ہسپیٹل لے کے جا گیا تھا وہ ڈیٹ بھی وہاں پہ کرکلی نہیں دکھا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اگر سنسٹیو ہے ایک سائی ٹی یا جی پی سی جو ان پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے جو نسبخشتہ کے ساتھ اس کیس کی کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیئے تھا لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بھارت میں بہت کچھ ہونا چاہیئے تھا آپ کا جو کومن سنس کہتا ہے کہ ہونا چاہیئے تھا ایک ڈیویلپ ڈیموکرسی کا تقاضہ ہے کہ کچھ چیزیں ہونی چاہیئے لیکن نہیں ہو رہا ہے اور چونکہ جو نہیں کر رہے ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ ڈیموکرسی کا مزاک اڑھاتے ہیں اس کے باوجود وہ جیت کر کے آتے ہیں اور نئی نے سٹیٹس میں اپنی سرکار بنا رہے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں یہ میسج مل رہا ہے کہ ہم تو ڈیموکرسی کا مزاک اڑھانے کے باوجود لوگ اگر ہم پہ پہ پھروسہ کر رہے ہیں تو ہم ڈیموکرسی کی عزت کیوں پیپل وہ اب ہو گیا ہے آف دنیتا بائی دنیتا اور جنتا جو اس میں خوش ہے تو مجھے اس میں مطلب میں پولیٹیکل کلاس کو زیادہ رسپونسبل نہیں مانتا ہوں میں عام جنتا کو زیادہ رسپونسبل مانتا ہوں اور یہ نیتا اگر غلط کام کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس ایک ہتھیار کانسٹیوشن نے دیا ہے ایک بھرماستر کانسٹیوشن نے دیا ہے کہ ان کو سیدھا رکھنے کا آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو یوز کیجئے ان کو سیدھا لائیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں سماج وادی پارٹی ہوں نمول کے ہوں یا آپ کے پاس ایک ادھکار آیا ہے اگر آپ اس کو یوز نہیں کریں گے تو یہی ہوگا کہ دیموکرسی کا ایک ایسی ہی مزاق ہوتا رہے گا اور آپ تماشای بنے رہیں گے جنرلسٹ کا رول صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہائلائٹ کرے سرکار کی جو کمیاں ہیں جو پلٹیکل کلاس ہیں ان کے کمیوں کو آپ کے سامنے لائیں جنرلسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سرکو پہ اتر کر جا کر سرکار کے خلاف وہ وہاں جا کر پردشن کریں ہمارا کام ہے سچائیوں کو آپ کے سامنے لائے رکھنے باقی کیا ہوتا ہے یہ آپ پہ ہے آپ کی ذمہ داری ہے یہ دو تین بات دی مجھے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بات کروں اور دیکھوں کہ ایک دو سوال اور لنگا ابھی اس کے بعد رفائل ڈیل کا کیا ہوا دیکھیں رفائل ڈیل ابھی ختم نہیں جن کو بھی گمان ہو رائے چاہے وہ پلٹیکل کلاس میں رفائل ڈیل ختم ہو گیا ہے رفائل ڈیل ابھی بھی ہے آج بھی راہل گاندی نے اس رفائل ڈیل کو ہی لے کر کہ ابھی کچھ منٹ پہلے موڈی پہ شیر کہتا ہوں کہ شہرے پہ شکن ماتھے پر پسینا درے درے سے شروع ہوگا تو رفائل کی گوج وہاں آپ کو سنائی دے گی so I don't think new congress جو ہے they are going to let BJP walk away on رفائل اور any other issues of corruption تو اس پہ انہوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے اور Amit یہ رہی ہے کہ یہ is what I like about you Thank you Amit جی Arsh چونکہ one thing which I have noticed in Raul Ghandi is that he is a different man now I used to criticize him جب وہ Manasaur میں کسانوں کے ساتھ photo op کر چلے گئے italy تو I was the first one to criticize him کہ this is not how you are going to be the leader of opposition and you are not going to do your job properly اب یہ رات کے 10 بجے وہ tweet کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں اور ریفیل پہ اور امیشہ کے بیٹے کے جو معاملے پہ اس پہ وہ tweet کر رہے بہت ہی quirky اور aggressive tweet کر رہے تو anybody who thinks ریفیل is over no it's not over ریفیل is gonna in all likelihood going to dominate the رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے because defense is a very dear subject to me partly because you know میں خود بھی all india best cadet تھا اور ssb short listed تھا آرمی جانا چاہتا تھا میرے سارے میتر آرمی میں ہیں تو defense کی procurement وغیرہ جو چیز ہوتی ہے national security کے وہ مجھے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے تو اس لئے ہم نے سیری شروع رکھی یا تیسرا پارٹ ہو سکتا ہے کہ ہم کل نکالیں گے اس کے علاوہ بھی دوسرے جو رکشہ سے سمبندی جو سعودے ہیں ان میں کیا کیا ہو رہی ہے او چیزوں پر بھی ہماری نظر رہے گی جب تک ہم یہ چینل چلا رہے ہیں جو پبلک سپیلیٹ جنرلیزم ہیں اور پبلک سے جو مدد ہیں ان پہ ہم ان لوگوں پہ بھی پریشہ ڈالتے رہیں گے کہ آپ ان مددوں کو اٹھائیے بکوز اگر آپ نہیں اٹھا رہے ہیں تو جتنی سرکار جنتا کے ساتھ موہین کازی کریں دیکھیں کانگریز is looking very good but again i say one week is a long time in politics so anything can happen but up until now there are all the signs are showing that congress is gaining ground and BJP is rattled all the signs اب اب کے بات کیا ہو جائے گا مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ ہے جو سائنس آ رہے ہیں آج ہمیشہ کس فوٹو ہم نے لگائی یہ دیکھے گا جہاں ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں اور جہاں پہ جنتہ کھڑی ہوئے ہیں اس کے بیچ میں کم سے کم تو 40 50 میٹر کا فاصلہ ہے بلکہ زیادہ کا یہ کیوں ہے یہ فاصلہ اور آپ اپنے گھر میں گھر میں وہاں تو آپ کے لیے بلکل ایزی کیک واک ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ مطلب کیا ہے آج دیکھیں کہ جنیش موانی نے اپنی کانڈیڈیٹر کنانانس کر دیا کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں نہیں کہا کہ ٹھیک ہم اپنے کانڈیڈیٹ وہاں کھڑے نہیں کریں کل آرون کجریوال کا اچھا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے کہا سارے لوگوں سے اپیل کی اپنے سپورٹر سے بھی آپ کی جو پراتمکتہ ہونی چاہیے وہ بی جی پی کو ہرانے کی ہونی چاہیے جہاں جہاں جو جو کانڈیڈیٹ سائلنس ہی بن رہی ہے کہ ہمارا کومن اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بی جی پی کو ہرانے پلس یہ کہ ہاردک پٹیل ہم نے اس کو بہت کم آکا ہے ہاردک پٹیل ایک میڈیا میں یہ بات اچھالی گئی جب بھی یہ بات اس طرح پیچھے بہت بڑی بدماشی ہوتی بدماشی کہیں نہ کہیں اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ بدماشی کرو کہ لوگوں کو بھرامیت کیا جائے کہ یہ ناراض ہو گیا ہے اب تو یہ کانگریس کا ساتھ نہیں دے گا ہاردک پٹیل نے کہا کہ look I'm not joining کانگریس but I'm supporting کانگریس and perhaps I might even support Rahul Gandhi even in 2019 elections تو جس طرح کی چیز ابھی جو سمی کران اور جس طرح کی جو کانگریس بنتی نظر آ رہی ہے وہ it's all showing advantage کانگریس and disadvantage BJP لیکن do not you know you have to listen to me in the context of with the health warning the health warning is کہ politics میں ایک ہفتہ کا سمیہ بہت بڑا سمیہ ہوتا ہے تو آج اگر کسی ایک advantage نظر آ رہا ہے کوئی ایک چیز گھٹنا ایسی ہوگی جو ساری بازی کسی دوسری پارٹی کے پکش میں کر دے گی تو اس لیے ابھی دیکھتے جائیے بڑا interesting election ہے اور میں بھی کوشش کروں گا وہاں جانے کی لیکن میری اپنی وجہ ہے اس لئے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں لیکن کوشش ہوگی کہ کم سے دو تین دن بھی وہاں پہ گزارا جائے اب دل حدی ایوی ایم ہڑا دے گی کانگریس کو یہاں پہ ایک چیز اچھی بات ہے کہ یہاں پہ ایوی پیٹ مشین لگا تھا تو آپ نے دیکھا کہ بی جے پی کے چھ منتری ہار گئے بی جے پی میں آگئی تھی تو بڑی تو ادھر سے تو جوڑ کر سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئی تو وی وی پیٹ کا آنا ای تنک ایٹ ویل گیو لٹ آف کانفیدنس تو اپوزیشن پارٹیز کہ الیکشن کی جو نسپکشتہ ہے اس کے بارے میں ان کو بہت زیادہ اتمنان ملے گا لیکن اگین اب کیا ہوتا ہے اب لمبا سمیہ ہے تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا ہو رہا ہے اور یہی میں بھی کہتا آ رہا ہوں بلکہ میں بھاتیا جی میں یہ کہتا آ رہا تھا کہ میں اس کے پکش میں ہی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں اور جو میں نو تاریخ کو بھی یہ بات کہی تھی بھارت میں الیکٹرال ریفارمز کی ضرورت ہے اتنے سارے ڈاؤوٹس ہم نے پارٹیز کے ووٹرز کے مائن میں ڈال دی چھپائی ہو جاتی تھی دھاندلی ہوتی تھی یہ وہ زمانہ تھا کہ انڈیا اتنا ڈیولپ نہیں تھا ابھی law and order اتنا بڑا issue نہیں ہے پلس یہ کہ private tv channels کی مشروی ہوگی یہ اتنے سارے private tv channels آگے ہیں ہم cctv camera لگا سکتے ہیں ہر polling booth پہ مجال نہیں ہے کہ کوئی booth capturing ہوگی دیکھ یہ it doesn't make sense for any democracy to have an election on one day and then wait for over a month to start the counting and that too وہ ایک ایسے country میں جو country corruption کے معاملے میں بہت ہی پرسید ہے بہت ہی مشہور ہے جہاں پہ پچاس روپیہ دے کر کہ کوئی بھی غلط کام کروا سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ دیکھیں کہ سوا سوا مہنے تک جو assembly elections ہوا تھا پنجاب کا اس میں دیکھا تھا کہ پنجاب میں چار فروری کو election ہوا اور گیارہ مارچ کو کاؤنٹنگ ہوا اب سوا مہنے تک آپ نے بیلنٹ باکس کو چھوڑا ہوا رحم کرم پہ کسی security گار کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ these are not the very positive sign for a rich democracy for a developed democracy and that's what I've been arguing about it I'm not saying it favors one political party I'm saying it's not a very foolproof you know mechanism to conduct elections where the stakes are so high I method procedure we have all things done so if I'm going to let's return to ballot paper number one and have all the mechanism to ensure that there it's wrong and you can't do that you don't security forces to increase and other thing is that if one round election then you have there of to start that you can't have impact influence to voters you people influence you can't you you can't do you can't go to can't you the voters you can't go پرواہویت ہو سکتے تھے پھر ایم سی ڈی کا آپ نے کیوں کڑا ہے تیچار مہنے کے بعد تو پھر بہت سارے جو لوکل باڈی کے الیکشنز ہوئے ہیں ہر جگہ وہ بھی پرواہویت ہوتے ہیں تو اگر یہ اگر آرگومنٹ دیں گے تو آپ کبھی بھی کاؤنٹنگ نہیں کرا پائیں گے لوگ پنجاب میں ووٹرز جو ووٹ ڈالیں گے وہ اپنے مددوں پر ڈالیں گے یوپی میں ووٹرز جو ووٹ ڈالیں گے وہ اپنے مددے پر ڈالیں گے یہ کہنا کہ پنجاب کا ریزر یوپی کے ووٹرز کو انفلویس کرے گا باوجود اس کے کہ یہ اسمبلی الیکشنز ہیں یا لوکل ایشوز میٹر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی ویک آرگومنٹ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جس دن ووٹ ہوں وہاں کی کاؤنٹنگ اس دن کیجئے ڈانڈیا جی مجھے یو ایس کا نہیں پتا لیکن یوکے کا مجھے پتا ہے پچھلے تیرہ چودہ سال سے میں نے بہت سارے الیکشنز وہاں پہ میں نے کور کیا اور اس میں حصہ بھی لیا ووٹنگ ختم ہوتی ہے سات بجے دس بجے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے دس بجے دس بجے کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے پوری رات کاؤنٹنگ ہوتی ہے اور اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے پورا معاملہ کلیر ہو جاتا ہے تو اگر human resources کی کونسی کمی ہے ہمارے country میں آپ بڑھا دیجئے human resources کو پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ یہ ایک طریقہ اپنائیں گے تو پھر بھی یہ ہوگا کہ جس دن آپ نے election کیا صبح ہوتے ہوتے کاؤنٹنگ کے results آ جائیں گے picture clear ہو جائے گا کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا ڈاؤٹ ہوا دوبارہ سے آپ count کر لیجئے ہم exam میں کیا ہوتا جب ہم لکھتے ہیں کبھی کبھی ہمیں doubt ہوتا ہے اب دوبارہ سے reevaluate کروا لیجئے تو intention ہمارا صحیح ہونا چاہیے ہم technology کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری جو چیزوں کو اور وہ improve کرے نہ کہ اس میں اور doubts ڈالے اس میں unfortunately EVM کے ساتھ ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے EVM نے اتنے سارے doubts create کر دیا ہیں کہ and اس کی valid reason بھی ہے تو I think we should because بہت سارے ایسے evidence ہے جہاں پہ آپ button کچھ اور دبا رہے ہیں کسی اور party کو vote پڑھ رہا ہے ابھی یہ بھی local body کا election UP میں ہوا ہم سب نے دیکھا کہ ایک بندہ BSP کو vote ڈال رہا تھا اور بار بار BSP کو ڈال رہا تھا اور بار بار وہ BJP کو vote جا رہا تھا تو یہ جب ہے اتنے سارے اگر reasons ہیں تو پھر ہمیں let's return کیا problem ہے اس میں کونسی آنا کا معاملہ ہے کون سا ہم نے کوئی deal کر لیا ہے EVM manufacturing company سے کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمارا deal break ہو جائے گا اور agreement کا violation ہوگا right so yes um uh that was um my you know penny one but what do i know about politics uh my country چلانے والے کہیں زیادہ عقل مند ہیں uh but nonetheless it should not stop us from giving our uh giving our opinion uh so yes i mean uh the you know the comments تی تیزی سے اوپر بڑھا ہے کہ there are few people i missed you know مجھے ان کا جواب دینا تھا uh فرید احمد جاوید بھائی summary on rahul gandhi's change please look rahul gandhi has changed and change for better uh i think uh there were lot of things that i used to criticize rahul gandhi for جن میں سے یہ کیا تھا کہ وہ consistent نہیں ہے flash in the pan کی politics کرتے ہیں foreign آجاتے ہیں کسی ڈالیت کیا کھانا کھا لیں گے کہیں پہ جا کر کے کسانوں کے ساتھ photo کھجوا لیں گے پھر غائب ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہے اب یہ بندے کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ground پہ ہوتا ہے یہ tweet کرتا ہے یہ وچھلت نہیں ہوتا ہے اگر modi criticize کر رہے ہیں اگر اس نے اگر بھرستہ چار کو مدہ بنایا رفیل کو تو he's been consistent and he's raising that issue he's not forgotten it's not that he has moved on to some other issue یہ نہیں ہے and i think that's exactly what was missing in him میں نے اسے ایک دو بار میری ان سے ملاقات بھی تھی جب میں bbc میں تھا ان کا میں نے ایک interview بھی کیا تھا تو مجھے ہمیشہ لگا کہ this guy has a promise لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے انہیں پپو کہنا شروع کر دیا اور psychologically ایک ہوتا ہے کہ جب آپ successful نہیں ہوتے ہیں مثال کا طور پہ آپ ہی اگر کسی نوکری کی تلاش میں جائیے اور اگر 10 جگہ آپ کو نوکری نہیں ملے تو بھلے ہی آپ کتنے ہی talented کیوں نہ ہو گیارمی جگہ پہ آپ جب جائیے گا تو آپ کے body language سے بلکل پپو والی چیزیں آئیں گے کہ آپ بلکل آپ کو لے گا کہ you don't have it in you تو وہی چیز ان کے ساتھ ہو رہا تھا i think if you if you if if his party wins you know even in one state let's say کہ گجرات کا example لے لیچے اگر communist جیت جاتی ہے then you will see a completely different Rahul Ghandi anyway people we are seeing a different Rahul Ghandi right now because suddenly people are listening to him you know and that is already giving him so much of confidence so twitter پہ نظر آ رہا ہے facebook پہ نظر آ رہا ہے جب وہ speech دیتے ہیں ان میں نظر آ رہا ہے تو i think کہ you know بہت ساری changes وہ خود بھی لے کر آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب لوگوں کا بھی perception ان کی طرح بدلا ہے تو جس کے وجہ سے ان کا جو body language وہ بڑا confident نظر آ رہا ہے تو یہ جو دونوں factor ہوا ہے اس کی وجہ سے you know now suddenly you are seeing a completely different Rahul Ghandi and i think he just needs one good victory in one state and you will see a completely different Rahul Ghandi all together thank you Aviji please keep watching and you know it's always good to have such you know the kind words from you so thank you very much and god bless you too sir Fareed Sahab i hope you got the you know reply that you wanted Amit Yadav it's deal between trump and moody uh Meera Akari Varun Gandhi کو congress میں لائیں گے uh don't be surprised Meeraan ji if uh you know uh if that happens don't be surprised if that happens uh anyway so you know آپ سب لوگوں کے سوال آ گئے ہیں تو میں نے سوئے تھے کہ کچھ لوگوں سے آج بات کروں گا اور اور کوشش یہ ہوگی کہ جیسے گجرات کے الیکشنز اور قریب آئیں گے میں آپ سے میرا جو آپ سے interaction ہوگا میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ لوگوں سے زیادہ بات کی جائے اور زیادہ سوالوں کا جواب دیا جائے because مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے اور اور کچھ بھی آپ سوال پوچھئے you know i am the last one who is gonna get rattled اگر آپ کو میری کمیوں کے بارے میں بھی سوال پوچھنی ہے تو i think that's the best thing you can do because میں اس سے بہت سیکھتا ہوں تو اس کو بھی آپ بتائیے جو فیڈ بیک اگر کچھ دینا چاہیں ہمارے ویب سائٹ کے بارے میں ہمارے بارے میں تو وہ سب دیجئے لیکن مور امپورٹنٹلی گجرات الیکشنز پہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اب یہ interaction کافی رہے گا تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں میں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے آپ لوگ بھی اپنا خیال لکھئے اور پھر ہماری باتیں جو ہیں وہ بعد میں ہوتی رہیں گی so till then take care God bless you all